بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے کچھ امیدیں ہیں اس سے اور ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ بجٹ آنے والا ہے اب کیا ہوگا کوئی بجلی گرنے والی ہے کیا ہوگا تو یہ جہاں بجٹ جو ہے ہمارے جیسے معاشروں کے لیے ایک مصیبت سے کم نہیں وہاں پر تو پاکستان میں اس کے ساتھ اور بڑی ساری مصیبتیں ہیں جس میں جو ہے کرونا آ گیا گڑی دل ہے جنگ کے بادل ہمارے سروں پر مندلا رہے ہیں اور گرمیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈینگی کا مسئلہ ہے تو مجھے اس حکومت کا ان مصیبتوں کے اندر اس سے نورد آزما ہونا جو ہے وہ آسان کام نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ان مصیبتوں سے نورد آزما ہونے کے لیے جو ہے مشنری جذبہ چاہیے کمیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس حکومت میں موجود نہیں ہے یہ حکومت صرف باتیں کرتی ہے گو کہ ابھی انہوں نے کہا ہے خزانہ صاحب نے اور عمران صاحب کے طرف سے بھی کہا گیا کہ جی ہم نیٹ ٹیکسز نہیں لگائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ نیٹ ٹیکسز لگتے ہیں یا نہیں لگتے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو پرانے ٹیکسز ہیں وہ ان میں بھی ادرد و بدل ہوا تو اس کا اثر جو ہے وہ عوام پر ہی پڑے گا آپ تنخواہوں میں اضافہ کی بات کر رہے ہیں تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے لیکن آپ کے جو یہ تنخواہوں میں اضافہ آپ کر رہے ہیں وہ مہنگائی کی مطابقت سے مطابقت نہیں رکھتا اور افاتح ذات سے مطابقت نہیں رکھتا اس کا فیصلہ تو ابھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہون ہے آلیہ صاحبہ آپ ساتھی موجود رہے گا مسلمی قنون کے رہنمہ محمد زبیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے کچھ توقعات ہیں آپ کی اس بجٹ سے عوام کی مشکلات میں کمی ہوگی یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا عوام کی مشکلات میں کمی آہ ہوئی نہیں سکتی ایک تو اس وقت تو محیشت جہاں کھڑی ہے جہاں لاکے کھڑی کرتی گئی ہے آہ اگرز دوہزار اٹھارہ سے بدت ریج خرابی ہوئی ہے کوئی اچھی چیز تو ہوئی نہیں ہاں یہ ضرور ہم آہ سنیں گے اور سنتے رہیں گے کہ فیلئر ہوا کیوں ہے عوام کی خوشحادی ہوئی کیوں نہیں ہے یہ صرف ہمیں بحث ہوگی کہ اس میں قصور کس کا ہے پچھلے سال بی ایم ایل این کا قصور کہا جاتا تھا اس سال کوویٹ نائنٹین کا قصور ہے پیس میک نو مسٹیک کوئی ریلیو کہاں سے دیں گے ان سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا نہیں ہے ٹیکس کلیکٹ اگر اتنی ہوگا ٹیکس انگریز نہیں ہوگا وہ تو بنیادی چیز ہے نا سب سے پہلے بنیادی چیز ہے پانچ سال میں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں ڈبل کر دیا تھا ٹیکس پیس پرسنٹ گروہ کر رہا تھا پچھلے دو سال سے وہیں خساب ہے تو جب ٹیکس ہی نہیں پڑے گا اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے اخراجات پاکستان کی داریخ کے سب سے زیادہ پچھلے سال بی گروہ سے اور اس سال اسی کا ریکرڈ ٹوٹ گیا ہے تو بہتری کیسے آئے گی اور اگر زغیر صاحب لیکن اس پہ حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ ہی قصوروار ہیں سب کچھ آپ نے کیا ہے نہ آپ لوگ اتنے مسائل چھوڑ کے جاتے اور حکومت اس کو سمالتی اور پھر اس پہ سونے پہ ساگا کہ وہ کرونا آ گیا کیا کریں کرونا تو ابھی آیا ہے نا بھائی کرونا ابھی آیا ہے میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں جو پھر حوام کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کرونا کا کیا تعلق ہے دوسری کا کیا تعلق ہے مطلب جب تک بزنس نہیں چلے گی جب تک پرائیویٹ انویسٹرز نہیں آ گیا آئیں گے تو ایکانومی چل ہی نہیں چاہتی حکومت تو نہیں ایکانومی چلاتی حکومت تو پولیسیز بناتی ہے آپ کو بتائیں کہ وہ فکس پرائیویٹ انویسمنٹ ہے وہ مائنس میں ہیں مارچ تک میں کوویٹ کی بات نہیں کر رہا چلائیزر لے کے مارچ تک مائنس میں یعنی کہ لوگوں نے واپس کیا ہے پیسہ بینکس کو لیا نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے تو اگر لیا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس ہے ہی نہیں بزنس کرتے ہیں حکومت کی پولیسیز کی وجہ سے یہ چھوکی تو اگر انویسمنٹ ہی نہیں ہوگا تو ایمپلائیویمنٹ کیسے جنریٹ ہوگی اور پھر ایمپلائیویمنٹ جنریٹی کی تو بات کی بات ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک کوویٹ آیا تھا اس سے پہلے اگرس دوہزار اٹھارہ سے لے کے تقریباً پچیس لاکھ لوگ بے روزکار ہو گئے تھے لیکن زبیر صاحب کتا کلامی کی معذرت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جتنے بھی رانوے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے سائی صورتحال خراب ہوگی ورنہ ہماری معیشہ بڑی اچھی چل رہی تھی آپ ساتھی رہیے گا حیدر زمان قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوے ہیں حیدر صاحب آلیہ کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ عوام کی مشکلات میں کمی نہیں ہو سکتی ہے اس بجٹ سے اور کوئی توقعات نہیں ہے ان کو آپ کو کوئی توقع ہے اس بجٹ سے بہت شکریہ دیکھئے سب سے پہلے تو جس طرح پہلے بات ہو رہے ہیں کوویڈ یقیناً آیا ہے اور کوویڈ میں کسی کا کوئی جو ہے کردار نہیں ہے ایک پینڈیمک ہے ساری دنیا میں اس کے اثرات ہیں تمام گلوبل اکانومی پہ اس کے اثرات ہیں لیکن اس سے قطع نظر کوویڈ تو آیا مارچ میں اور اس کے اثرات آپ کی اکانومی پہ نظر آئیں گے اور جب تک یہ رہے گا اس کے اثرات یقیناً آئیں گے لیکن کوویڈ کے پیچھے اس حکومت کو کم ات کم ہم نہیں چھپنے دیں گے ان کی جو نالائک ناکرد کردگی ہے جو انہوں نے معاشی حالت جس ملک کو پہنچا دیا تھا کوویڈ سے پہلے پہلے تو یہ یہ راگ علاپتے رہے کہ ماضی کی حکومتوں نے کردے لیے تو جو انتیس ہزار ارب نے ان کو ملک آج انہوں نے چودہ ہزار ارب اس میں اور شامل کر دیا جو گروت ریٹ اس حکومت کو ملا تھا خود سے پاکستان کو جو ہے منسی گروت ریٹ پہ یعنی ارسل سال کی ہسٹری میں پاکستان کی تاریخ ہم کبھی نیگٹیو ہمارا جی ڈی پی گروت ریٹ نہیں ہوا لیکن کوویڈ کی آنے سے پہلے ہی آپ قریب قریب پہنچ چکے تھے جب ہی تو کریکشن کرتے ہوئے 3.3 کے وجہ انہوں نے کہا کہ 1.9% ہے جو کہ گروت ریٹ ہے بہت شکریہ آپ کا پیر حیدر زمان قریشی صاحب آلیہ کامران صاحبہ اور محمد زبیر صاحب آپ نے جینن سے گفتگو کی محمد زبیر صاحبہ